ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ناظر دیکھنے والے اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والے لوگوں پہ ظلم کرنے والے نماز کے عوقات میں بس ترقیب پہ سکون کی نیند سونے والے دیت دل کھول کر کان کھول کر اپنے ایمان کے کانوں سے اپنی غیرت کے کانوں سے اپنے دل کے کانوں سے میرے نبی کیس حدیث کو سن لو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو اس وقت تک کوئی رسوہ نہیں کر سکے گا میری امت کو اس وقت تک کوئی ظلیل نہیں کر سکے گا جب تک امت ماہِ رمضان شریف کا احترام کرتی رہے گی حضرتِ امِ حانی نے پوچھا یا رسول اللہ ماہِ رمضان شریف کا احترام کرنا کیا ہے اور رمضان شریف کا حق ضائع کرنا کیا ہے آقا فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بھی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ رمضان شریف کے حق کو ضائع کرتے ہیں اور جو رمضان شریف کے حق کو ضائع کرتے پھر اس وقت امت کو ظلت و رسوائی سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی آج ماہِ رمضان شریف کا احترام کیا ہو رہا ہے کل تک کے مسلمان اور دنوں میں گناہ کرتے تھے لیکن رمضان شریف آتا تھا تو کم سے کم فلمیں لوگ دیکھنا بند کر دیتے تھے داریاں مڑانا بند کر دیتے تھے مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیتے تھے اب تو لوگ کس قدر بے باک ہو گئے کس قدر لیڈر ہو گئے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتے بلکہ میری قوم کا جوان بڑے دھڑلے سے کہتا ہے یار اپنے سے روزہ نہیں رکھا جاتا اس لیے کہ ہمیں تو گٹکے کی عادت ہے ہمیں تو پان کی عادت ہے ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے شرم کرو شرم کرو نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں جو نبی کے نام پر بارہ سولہ گھنٹے بھوکے اور پیاسے نہ رہ سکے وہ نبی کے نام پہ جان کیا قربان کر سکتے اور جب سے تم نے احترام رمضان المبارک ترک کر دیا تمہاری آبرو کو لوگوں نے کھیل بنا لیا اور اب تو لوگوں کو احساسِ گناہ بھی نہیں رہا احساسِ جرم بھی نہیں رہا گناہ کے ساتھ اگر احساسِ گناہ انسان کی زندگی میں ہے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے لیکن اب ہمارے اندر احساسِ گناہ نہیں ہے اب تو ہم گناہ کو ہنر سمجھتے ہیں اب تو ہم گناہوں کو فیشن سمجھتے ہیں احساسِ گناہ کیا ہے اگر انسان گنےگار ہو اور احساسِ گناہ بھی ہو تو وہ ایک نیک دن صدر جاتا ہے وہ ایک نیک دن سور جاتا ہے ہمارے پاس احساسِ گناہ ختم ہوگی آئیے بتاؤں احساسِ گناہ کتنی قیمتی چیز ہے رمضان شریف میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کی ہوتلیں بند ہیں تو غیر مسلموں کی ہوتلوں میں کھا رہے ہیں چھپ چھپ کر گھروں میں کھا رہے ہیں لوگوں سے چھپ کر کھانے والوں جو تیرا کچھ نہیں بگار سکتا تو اس انسان سے چھپ کر کے کھا رہا ہے جو خدا تجھے سزا دے گا کیا تو اس کی نگاہوں سے بھی چھپ سکتا ہے اور روزے بھی کیا روزے رہ گئے اب تو روزے بھی رسم بن گئے جو روزے رکھتے ہیں رمضان شریف میں ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہے وہ روزے کو عبادت نہیں سمجھتا جو روزہ عادت بن جائے وہ نجات نہیں دلا سکتا جو روزہ عبادت بن جائے وہ نجات دلا سکتا ایک تو روزے کی عادت ہے اور ایک تو روزہ عبادت ہے روزہ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے عادت یہ سب نے رکھا ہم بھی رکھ لیں یہ عادت ہے نہ رکھیں گے تو کیا جواب دیں گے یہ عادت ہے نہ رکھیں گے تو لوگ تانہ دیں گے عادت ہے پھر روزہ عبادت کیا ہے روزہ عبادت یہ ہے کہ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکمت دیا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے روزہ کا حق یہ بتایا ہے اگر تو روزہ رکھے تو سری بھوکا پیاسا نہ رہے بلکہ تیرا ہاتھ بھی روزہ دار رہے تیری زبان بھی روزہ دار رہے تیری آنکھ بھی روزے دار رہے تیرا پیر بھی روزے دار رہے تیرا کان بھی روزے دار رہے کان روزے دار اس طرح کہ کان اللہ کے ممنوع کردہ چیزوں کو نہ سنے ہاتھ روزے دار اس طرح ہاتھ اللہ کے منع کردہ کاموں کو نہ کریں زبان روزے دار اس طرح کہ زبان اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو عدا نہ کریں پیر روزے دار اس طرح کہ پیر اس جگہ چل کر نہ جائے جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے جب تو ان سارے آزا کو روزے دار بناتا ہے تو ایسے روزے کے معاملے میں میرا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں ہر عمل